دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہائے گائز کیسے آپ سب سواقعت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل لوجکل ٹاک میں گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ننے منے بچوں سے ریلیٹیڈ ان کی ایک میڈیسن لے کر آئی ہوں جو کی مینکائنڈ کمپنی کا پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے تی نائنٹی ایٹ سسپنشن دوستوں چلی آج کی اس ویڈیو میں اس دوا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں جو ٹی نائنٹی ایٹ پیڈیٹرک سسپنشن ہے اس کا استعمال اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جب بچوں کو بہت تیز بخار ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ ان کے بدن میں درد ہوتا ہے تو اس کا استعمال آپ کو ڈاکٹر کرنے کو بولتے ہیں بچوں کی اس کنڈیشن میں ان کے سر میں درد ہو یا دات میں درد ہو بدن میں درد ہو فیور ہو یا کومن کولڈ ہو یا مطلب نارمل جو سردی جس کو بولتے ہیں ان سب کنڈیشن میں یہ ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کو اس دوا کو لینے کی سلحہ دیتے ہیں یہ جو دوا ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ پیرا سیٹا مول ہے جس کا ایماؤنٹ اس میں ایک سو پچیس ایم جی پر فائی ایمل اس میں ملا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دوا کی قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس کی قیمت اکیس روپے ہے جو کی بہت زیادہ کم ہے اور یہ دوا خود میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور یہ ایک برینڈڈ مین کائنڈ کمپنی کا پروڈیکٹ ہے دوستویں جو ٹی نائنٹیٹ پیڈیارٹک سسپنشن ہے اس کو آپ کو اپنے بچے کو اوریلی دینا اور ایک فکس ٹائم پر دینا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ کھانا پانی کھلا کے ہی دینا ہے جب آپ اس کو خالی پیٹ اگر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو پیٹ میں ایریٹیشن ہو یا کچھ اس سے عجیف فیل ہو اس لیے بہتر ہوگا کہ کچھ کھلانے پلانے کے بعد ہی اس کو آپ بچوں کو دیں اس کی اگر دوست کی بات کریں ماترہ کی بات کریں اور ڈیوریشن یعنی کہ ایک دن میں کتنی بار دینا ہے اگر اس کی بات کریں دوستو تو یہ بچے کی ایج یعنی کہ اس کی عمر کیا ہے اس کا وزن کتنا ہے اور ساتھی ساتھ وہ کتنے حد تک بیمارے یہ اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو کتنی ڈوز دینی ہے اور دن میں کتنی بار دینا ہے اسی لیے اس دوا کا استعمال بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے آپ نہ کریں جب یہ دوا آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں اور اگر وہ آدھے گھنٹے کے اندر اُلٹی کر دیتا ہے تو دھیان رہے کہ اگر آدھے گھنٹے سے پہلے اُلٹی کرتا ہے تو آپ کو اپنے بچے کو سیم ڈوز یعنی سیم ایمون پھر دینا ہے لیکن اگر آدھے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ مٹ کرنا ہے وہ مٹ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ دوا ریپیٹ نہیں کریں دوستو یہ جب آپ کو اپنے بچوں کو جب آپ دیتے ہیں تو دھیان رہے کہ اس دوا کے ساتھ آپ کوئی اور کومن کول یعنی نارمل سردی کی یا فلو کی یا کوئی اور درد کی دوا نہ دیں کیونکہ اس دوا میں سردی کی بدن درد کی بخار کی ساری دوایاں موجود ہیں اسی لئے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس دوایوں کے ساتھ کوئی اور پین کلر درد کی دوا آپ نہ دیں کیونکہ اس میں پیراسیٹامول موجود ہے اور اگر آپ اس دوا کے ساتھ ادھر کوئی پیراسیٹامول کی یا کوئی درد کی دوا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے بچے کیلئے گھاتک ہو سکتی ہے اور اس کو کچھ ڈینجر سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اسی لئے دھیان رہے کہ اس دوا کے ساتھ کوئی اور ایسی دوایاں آپ نہ دیں دوستوں اور کوئی اگر دوا دے رہے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستوں یہ ایک سسپینشن ہے اسی لئے جب آپ اپنے بچے کو یہ دوا پلائیں تو اس کو اچھے سے شیک کر لیں یعنی اچھے سے ہلا لیں جس سے کہ جتنے بھی اس میں انگریڈینٹ اور بھی چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ گھل جائے اور بچوں کو آپ کو ایکزیکٹ ایماؤنٹ پہنچ سکیں یہ دوا آپ کے بچے کو جنرلی اسپیشلی ڈیزائن کی ہوئی ہے اس دوا کو جب آپ دیتے ہیں تو سبھی دوایاں کی طرح اس دوا کے بھی کچھ ٹیمپریری سائیڈ ایفیکٹ ہیں یعنی کہ جب آپ بچے کو دیتے ہیں تو ان کو بدحضمی متلی ایسی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ یہ پرابلم ان کو ہو لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ گھبرائیں نہیں وہ دوا جیسے جیسے آپ کا بچہ پیتا جائے گا اس کا بدن اس کو اپناتا جائے گا وہ سائیڈ ایفیکٹ ہونے کم ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے لیکن اگر کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے بچوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بتائیں اور اس دوا کا استعمال بند کر دیں دوستو جنرلی بچے دوا پی نہیں پاتے ہیں تو مطلی الٹی کومن ہے تو اگر زیادہ الٹی کرتا ہے تو اس دوا کا استعمال بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور میریں دوستو یہ بچوں کے لیے ایک اچھی دوا مانی گئی پیراسیٹرمال درد اور بخار بچوں کے دونوں کی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو اور ساتھی ساتھ سستی دوا بھی ہے آپ کے بچوں کے ستھیک کرنے کے لیے ان کی صحت کو ٹھیک کرنے کی تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو یہ ٹی نائنٹی ایٹ سسپنشن مینکائنڈ کے اوپر اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس دوا کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے یا اس دوا کے بارے میں کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر